اسلام علیکم ہر سال پانچ اکتوبر کو ہم تیچرز دے یعنی یوم استاد مناتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو نما میں تیچرز کا کیا کردار ہے اور تیچرز کس طرح ہمارے بچوں کے بیہیوئر ایشوز جلدی ڈیٹیکٹ کرنے میں جلدی پہچاننے میں ہماری مدد دیتے ہیں جب بچہ سکول داخل ہوتا ہے اس بچے کی پرسنیلٹی، شخصیت بنانے میں دوسرے بچوں سے ڈیلنگ، نظمو زب، ڈسپلن، ہارنے اور جیتنے کا حوصلہ، سٹیج پر جانے کا حوصلہ کھیل کے میدان میں ہارنے اور جیتنے کا حوصلہ یہ سب کچھ ایک تیچر ہی سکھاتا ہے جو بچے کا رول موڈل بن جاتا ہے ایک اچھے استاد کے دل میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے وہی احساس ہوتا ہے جو ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے تھا ہم گھر میں ایک دو یا تین بچوں سے ڈیل کرتے ہیں لیکن تیچر ہر سال بہت سے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں ان کی نظر ہر بچے پر ہوتی ہے اگر آپ کے تیچر آپ کے بچے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو ان کو وہ روٹین سے ہٹ کے محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے بچے کی تیچر کی بات کو بہت سیریس لینا ہے اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے کلاس میں گمسم رہتا ہے اکیلا بیٹھا رہتا ہے کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا اس کا دھیان کہیں اور رہتا ہے وہ کھو جاتا ہے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا یا آپ کا بچہ اتنا ہائپر ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں پا رہا اور اگیا آپ کا بچہ سمجھ تو سب کچھ رہا ہے لیکن اس کو الفاظ کی پہچان نہیں ہو رہی یا اس کو لکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بروقت ایک تیچر ہی پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں اور آپ نے ان تیچر کی بات کو سیریس لینا ہے اگر آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے اور اب اس کے تیچر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بچہ بہت کچھ رہتا تھا لیکن اب اداس رہتا ہے پہلے تو اس بچے کے بہت سے دوست تھے لیکن اب کوئی دوست نہیں ہے پہلے تو اس بچے کے گریٹس بہت اچھے آتے تھے لیکن اب اس کے گریٹس کم ہوتے جا رہے ہیں اور وہ گھنسم رہتا ہے یہ بھی وہ علامات ہیں جو بڑے بچوں میں آپ نے پک کرنی ہے اور اگر آپ کے بچے کے تیچر ایسا کچھ محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو سیریس لینا ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس پیرنٹس اپنے بچے لی کر آتے ہیں تو یہ اس بات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ سکول میں تیچر تو ہمیں کب سے بتا رہے تھے لیکن ہم ہی نہیں مان رہے تھے تو اگر آپ کے تیچر کچھ ایسا محسوس کر رہے ہیں آپ کے بچے کے بارے میں جو روٹین سے ہٹ کر ہے تو آپ نے اس کو بہت سیریس لینا ہے آئیے اس تیچر دے پر اپنے بچوں سے پوچھیں کہ ان کو کون سا تیچر پسند ہے کیوں پسند ہے اور ایک چھوٹا سا تینکیو نوٹ یا آپ کے بچے کے دل میں اس تیچر کے لیے جو پسندیدگی کی کیا وجہ ہے وہ اس کو کہیں کہ لکھیں اور اپنے تیچر کو تیچرز دے پر جا کر وہ دے تاکہ اس تیچر کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے بچے کے لیے کیوں خاص ہے آئیے اس دن کو ان کے لیے خاص بنائیں جنہوں نے آپ کے بچے کے بہت دن کو خاص بنایا ہے اپنے اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ موسیقی